یہ جی میرا خانہ کیا آیا اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھی جب ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں چاہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ٹے روکوشیں آپ لوگوں کو ملے اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں آغاز میں لے کے ہی ہوں چکن اور ساتھ ہیں چار سے پانچ عدد ٹوماتر پیاز ہری میرچ اور میں جو ہے نا بنانے لگی ہوں چکن اور ٹوماتر کو کوئی ریسپی کیونکہ ٹوماتر ڈالیں گے کٹے کٹے تو چلیں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز چھوڑی پکڑ کے لاتے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ کٹے شیرو چلیں گے اور جو ٹوماتر ہے وہ میں کروں گی گرینڈ جس کے لئے میں نے گرینڈ مشین دوسرے مشین بھی نکال لیے جاگو ویرا اب میں بناؤں گی تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ گرینڈ بھی کر لے گی کچھ پیاز میں نے پتیلی میں کٹے ہیں اور کچھ جو ہے نا اس میں ٹوماتر پیاز اور ہری مرچ اس کو میں گرینڈ کروں گی اور چلیں بکایا جو ہے وہ ریسپی پہلے ہم گرینڈ کر لیں گے اس کے پاس جو ہے وہ بکایا چیز ہے جو ہے وہ کٹی ہو ایزا میرے پیاز جو ہے وہ برون ہو چکے ہیں اور اس میں میں اب ڈالوں گی لال مرچ اسبے زائقہ کیونکہ میں نے ہری مرچ بھی ڈالی ہوئی ہے اور اسبے زائقہ ڈالوں گی میں اس میں حلدی اب اس کو دو میٹے میں پھونوں کی اس کے پاس جو ہے پھر میں جو پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اس میں میں نے چکنٹ ڈال لی ہے اور آپ ڈالوں جو میں نے پیسٹ بنایا ہے اور اچھے طریقے سے ہم آپ اس کو پکنے دیں گے تمہٹر بھی میں نے چار تقریبا تقریبا چار سے پانچ ہزت ڈالیں ہیں اس میں ہمیں ہمیں ڈالوں گی ہزبے زائقہ نمک اگر نمک اور چاہیے ہو گئے پھر میں ڈال لوں گا ہمیں ہمیں سالن سیار اور ساتھوں کے لئے کیا ہیں تو گائز اگر آج کی ویڈیو میری پساندہ ہے لائک شیئر اور سکرائب یوٹ کھا دینا تو آج کی ویڈیو کھا کرتے ہیں ایدھر یعنی میں آپ کھانا کھانے لگی ہوں جس نے بھی کھانا ہے مرسل کم روٹی بھی ہے سالن بھی ہے اور آپ آ سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو میری پساندہ میں لائک شیئر اور سکرائب ہوں گا تو ملکن ہی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے خاص خاص کا تھیار رکھیں اور مجھے ذاتے تھے اللہ بھی اللہ نیوان یہ میرا خانہ کیا ہے اللہ بھی اللہ بھی سالن